ویڈیو دیکھنے اور سننے والے پیارے سامعین و ناظرین کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پیارے سی یوٹیوب چینل شاہیدی اکیڈمی پر امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہمارے بتائے ہوئے وظیفوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے شاد و آباد رکھے ناظرین حضرات آج جو وظیفہ میں آپ کے بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوں یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا جس طرح سے میں نے بتانا ہے آپ کو اس طرح سے اگر پڑھ لیا تو آپ کا جو خزانہ یعنی مال و دولت ہے آپ کے پاس وہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور رزق میں بے پناہ برکت ہوگی اگر کوئی شخص قید میں گرفتار ہے جو ہے گا جیل وغیرہ میں گرفتار ہے تو وہ اس سے بہ آسانی چھٹ جائے گا جنات و آسیب سے نجات پالیں گے مال کی آپ کے حفاظت ہوگی اور جو ہے کہ سکون کے زندگی گزاریں گے ظالم کے ظلم سے نجات پالیں گے ناظرین حضرات یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے اگر آپ نے اس کو کر لیا تو انشاءاللہ رب العزت آپ کی تمام ترہاجتیں پوری ہوں گی دوستو آج کی ویڈیو میں اس کا طریقہ میں بتانے والا ہوں اس وظیفہ کا اور وظیفہ بھی بتانے والا ہوں ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں ویڈیو کے آخر میں آپ حضرات کے لیے دعا بھی کی جائے گی اس میں بھی شامل ہو اور دعا پر آمین کہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ حضرات کے لیے لے کر کے آتے رہتا ہوں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ناظرین حضرات یہ وظیفہ جنات و آسیب سے نجات قید سے رہائی مال کی حفاظت راحت و سکون کے لیے ظالم کے شر سے نجات کے لیے ہے اور رزق میں بھی برکت کے لیے ہے جس شخص پر جنات کا اثر ہو اس صورت کو یعنی صورہ جن کو اکتالیس مرتبہ پڑھیں یارہ دن تک پانی پر دم کر کے پلائیں آخری دن اس صورت کی فوٹو کاپی کرا کر تعویز بنا کر اس کے گلے میں ڈالنے سے اثر ختم ہو جائے گا کوئی شخص قید میں ہو تو اسے پڑھیں انشاءاللہ رہائی نصیب ہوگی کسی کے پاس مال یا خزانہ ہے تو جو ہے اس کو زائے ہونے کا ڈر ہے اس کے تو پانی پر دم کر کے یعنی یہ صورت پڑھیں پھر پانی پر فونک ماریں اور پھر اس سے جو ہے مال و دولت پر چھڑک دیں چھیٹے مار دیں سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھنے کا معامل بنا لے تو ہمیشہ سکون سے رہیں گے کسی قسم کے غم و فکر میں مبتلا نہ ہوں گے جب کسی دشمن یا ظالم کے سامنے جائیں گے تو اس کے شر سے محفوظ رہیں گے ناظرین حضرات آپ نے جو ہے یہ وظیفہ کرنا ہے اور جو ہےگر روزانہ سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے تو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی جائز حلال روزگار آپ کو آتا ہوگا اور جو ہےگر بے پناہ برکتیں وساعتے ہوں گی ناظرین حضرات قرآن کریم کی تلاوت سماعت کرنے کی بھی بے شمارت فضیلتیں ہیں قرآن کریم سماعت کرنے سے بھی بہت ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں میں آپ حضرات کو اس ویڈیو میں سورہ جن کی تلاوت کر کے سناتا ہوں آپ حضرات اس کو سماعت کریں اس کی برکت یہ ہوگی کہ انشاءاللہ رب العزت آپ کی بہت ساری مشکلیں اس کی تلاوت سماعت کرنے سے بھی حل ہو جائیں گے آپ حضرات یہ جو ہےگا تلاوت سماعت کیا کریں روزانہ اور جو ہے اس کو قریب کو آن کر دیا کریں اور روزانہ اس کی تلاوت کو سماعت کر لیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ سے قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا ہے تو اس کو سننے سے بھی بہت ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی آپ حضرات قرآن کریم کی تلاوت یعنی سورہ جن کی تلاوت سماعت کریں اس کے بعد دعا میں شامل ہو جائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی ایلی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الیرنشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا وانه كان يقول سفیهنا علی اللہ شططا واننا ظننا ان لو تقول الانس والجن علی اللہ كذبا وانه كان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وانهم غنوا كما غننتم ان لن يبعث الله احدا واننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا وانا لا ندری اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا وانا منا صالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا وانا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بغبه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وانا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فأولئك تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حقبا وانا لذي استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وانا المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا وانا لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعو ربي ولا اشرك بغبي احدا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني بن الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من ابعف ناصرا واقل عددا قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسناتا وفي الآخرة حسناتا وقنا عذاب النار اللهم صل على سجدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلو عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم دلمارك المستقيم بحق یاك نعبد وإياك نستعي یا مولا کریم پاک پروردگار عالم مولا کریم ہماری تمام تر مشکلات کو آسان فرما ہمارے تمام تر گناہی صغیرہ گناہی کبیرہ کو معاف فرما ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق و رفیق ادا فرما پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرما اپنے حبیب علیہ السلام کے صدق و طفیل گمبد خزرہ کی زیارت نصیب فرما مولا کریم ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیہ کو دور فرما ہمیں جو بدحال ہیں ان کے حال پر اپنا فضل و کرم فرما مولا ہمیں جائز حلال روزکار عطا فرما جو بھائی روزکار کو لے کر پریشان ہے مولا اپنے حبیب علیہ السلام کی صدق انہیں جائز حلال روزکار عطا فرما پھر بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے یا بہنوں کی مولا ان کو نیک رشتہ عطا فرما اپنے حبیب علیہ السلام کے صدق ہر جائز مراد کو پورا فرما ہماری مشکلات کو آسان فرما جو بھی مسلمان بھائی جہاں جہاں مشکلات میں پسے ہوئے مولا تو غیب سے ان کے مدد فرما جن بھائیوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا مولا ان کی مرادوں کو پورا فرما ان کی دعاؤں کو قبول فرما جب ہم اس دنیا میں رہیں تیرا اور تیرا حبیب علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں مولا جب جب تیری بارگاہ میں ہم نے ایک دعائیں کریں اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت عطا فرما جو مانگا ہے ہم نے اس کو بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا ہے مولا اس کو بھی عطا فرما جب اس دنیا میں رہیں تیرا اور تیرا حبیب علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں مولا جب اس عالم سے جائیں تو نکاہوں کے سامنے گممتِ خزرا ہو اُڑ زبانوں پر کلمہِ طیبہ جاری فرمانا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناظرین نظرات آپ حضرات نے دعا بھی جو ہے سماعت کی اس سے پہلے میں نے وظیفہ کا جو طریقہ بتایا آپ نے وہ بھی جو ہے سماعت کیا میں پھر ایک بار آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا کچھ بھی تو آپ کمنٹ بوکس میں پونچ لیں یا پھر اسٹیگرام پر میسیج کر دیں ہمیں دوستو یہ وظیفہ بہت شکتشالی وظیفہ ہے اور یہ ہر جائز مقصد کے لیے کام آتا ہے آپ حضرات اس کو ضرور کریں اور جو بھی ریزلٹ آئے اس کا ریزلٹ ہمیں ضرور بتائیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ